اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کولوس عثمان سیریز کے سیزن 5 کے اپسوڈ نمبر 2 اس وقت ریلیز ہو چکی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کولوس عثمان سیریز کے پریڈیوسر مزاک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ملہن ہاتون کا کردار سیزن 5 میں کافی زیادہ نکھارنے والا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ جب کولوس عثمان سیریز کا یہ ڈراما ختم ہوگا تو یقین ان اس کے بیٹے ارحان غازی پر ڈراما بنایا جائے گا اور ارحان غازی کے ڈرامے میں بھی ملہن ہاتون کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ عثمان غازی اور بالا ہاتون دونوں کی وفات کے بعد تاریخی توبہ ملہن ہاتون ہی تھی جنہوں نے کافی عرصت لکھ اپنے بیٹے ارحان غازی کا ساتھ دیا تھا ساتھ سنت کی اگلی والدہ سلطان علوفر ہاتون کو تمام قسم کی تربیت اور اسلامی اقدار سکھانے میں ملہن ہاتون کا بہت اہم کردار تھا آج ہم اپنی ویڈیو میں کولوس عثمان سیریز کے سیزن 5 کے اپیسوڈ نمبر 2 میں جو ملہن ہاتون یعنی ملہن ہاتون کے بہترین سینز دکھائے گئے ہیں انہی کی متعلق بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں نمبر 1 کی طرف آپ جانتے ہیں کہ ارحان غازی اپنے وظیفے کو چھوڑ کر ہلو فیرہ نامی ہاتون یعنی کہ جو آگے ان کی بی بی بھی بنی گی اور تلتنہ عثمانیہ کی دوسری والدہ نولفر ہاتون بھی بنے گی ان کو بچانے کے چکروں میں اپنے وظیفے کو بھول گئے اور وہ نولفر یعنی کہ ہلو فیرہ ہاتون کو اپنے ساتھ محل لے آئے اس وقت ملہون ہاتون اور ہرہان غازی پر کافی زیادہ برہم تھی کیونکہ اس نے اپنے وظیفے پر توجہ دینے کی بجائے ہلو فیرہ ہاتون کو بچایا تھا اور اس وقت ہلو فیرہ ہاتون بھی ہرہان غازی سے کافی غصے میں تھی کیونکہ جس طریقے سے ہرہان غازی نے ہلو فیرہ ہاتون کو بچایا تھا وہ بلکو غلط طریقہ تھا اسے گھنڈوں کے حوالے کر کے پھر اسے اس طرح بچانا جیسے کوئی وہ گلام ہے یا کوئی کنیز ہو کیونکہ ارحان غازی نے بھی ان کی مدد اس طریقے سے کی تھی جیسے کہ وہ کوئی غلام ہو جس کی وجہ سے حلو فیرہ ہاتون کافی زیادہ غصے میں تھی اور وہ اپنی آواز ملہون ہاتون کی موجودگی میں کافی زیادہ اٹھا رہی تھی اور ان سے کافی زیادہ بتحجیبی سے بات کر رہی تھی تو اس وقت فاطمہ ہاتون بھی کافی زیادہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس قسم کی بدتمیز عورت کو ہمارے حال آنے کی کیا ضرورت تھی اسے یہ طرح طبیز بھی نہیں کہ وہ والدہ سے کس طرح بات کرے اور اس وقت ملہون ہاتون بھی کافی غصے میں تھی تو یقین ہے یہ سین کافی مزے کا تھا آپ سوچ سکتے ہیں جیسے انڈیا ڈراؤو میں ساس بہو اور بیٹے کی جو جھگڑا ہوتا ہے یہ پورے ڈراؤو میں چلتا ہے تو کلوس اسمان سیریز کے بھی اس اپسوڈ میں ہمیں اس کی جھلک دیکھنے کو ملی ہے اور شاید ابھی آنے والی اپسوڈ میں بھی جھلک چلتی رہے گی جب تک کہ ہلو فیرہ ہاتون اور ہان غازی کو معاف نہیں کر دیتی تو اب ہم آتے ہیں نمبر ٹو کی طرف تو اب ہم آتے ہیں نمبر ٹو کی طرف جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک طرف اسمان غازی کے لیے یاکوب صاحب بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئے دوسری طرف اس کی بی بی سادت ہاتون بھی کسی سے کم نہیں ہے وہ بھی ملہون ہاتون کے لیے کافی زیادہ مسئلہ بنی ہوئی ہے جب وہ ملہون ہاتون کے محل میں تشریف لائے تو ملہون ہاتون نے کافی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور اسے دعوت بھی دی کہ وہ آئیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں مگر سادت ہاتون نے بڑی بد تہذیبی سے اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بجائے وہ ملہون ہاتون کی جگہ پر بیٹھ گئی مگر ملہون ہاتون نے لحاظ کرتے ہوئے اس بات پر کچھ نہ کہا مگر بعد میں وہ ان کی محل کے متعلق بھی باتیں کرنے لگ گئی اور کہنے لگ گئی کہ اگر ان کی دواروں پر ہمارے بنائے گئے کالین لٹکائے جائیں تو یقینا یہ بہت خوبصورت لگیں گی وہ ایک طریقے سے ملہون ہاتون کو کہہ رہی تھی کہ ان کا محل اس قابل نہیں کہ وہاں پر سادت ہاتون یا یاکو صاحب جیسے لوگ آکے بیٹھے یقینا کمیرے لوگوں کی وہاں پر کوئی جگہ نہیں تو ملہون ہاتون نے بھی ایک کمال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام جو کالین ہیں جس پہ آپ ابھی اس ڈرک بیٹھی ہوئی ہیں اور جو تمام دوارے ہیں یہ تمام پر جو چیزیں سرجی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام کائی قبیلی کی خواتین نے بنائی ہیں اور ہمیں جتنا ہمارے رب نے دیا ہے ہم اسی سے راضی ہیں میں اور کچھ نہیں چاہیے ہاں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے کالین کا استعمال کیا جائے تو یہاں پر بیٹھی باقی سرداروں کی بیویوں کو آپ یہ تذویر ضرور پیش کر سکتی ہے اور اس وقت بھی ایک مزائی آباز یہ ثابت ہوئی کہ سادت ہاتون نے سمجھا کہ ہلو فیرہ ہاتون اورہان غازی کی بیوی ہیں اور اورہان غازی نے ایک عیسائی لیٹکی سے شادی کر لی ہے اور اس وجہ سے ملہون ہاتون کافی زیادہ غصے میں آئی مگر اس وقت ہلو فیرہ ہاتون پہلے سے ہی کافی زیادہ غصے میں تھی تو انہوں نے بھی انہیں ایک اچھا سے جواب دی اور کہا کہ آپ مزاق بڑا اچھا کر لیتی ہیں سادت ہاتون کہ سادت ہاتون کو چپسی لگ گئی تو یہ سین میں یقیناً بہت ہی مزیدار سین تھا اور اس میں بھی ہمیں ملہون ہاتون اور ہنفیرہ ہاتون کے درمیان ساس اور بہو کی ایک قسم کی لڑائی اور اس کی جھلک نظر آئی تو اب ہم آتے ہیں نمبر 3 کی طرف آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سادت ہاتون اور ملہون ہاتون ایک ہی جگہ بیٹ کر کھانا کھا رہے تھے تو سادت ہاتون نے اپنے نئے بزار کے متعلق بتانا شروع کر دیا اور اس پر سردار کی بیویوں نے بھی کہا کہ کیا ہمیں وہاں پر سٹال لگانے کی اجازت ملے گی تو انہوں نے اس نے کہا یقیناً آپ سب کو بہت بڑے سٹال کی اجازت ملے گی اور جیسا کہ ہولو فیرہ ہاتون نے بھی پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ یہاں تجارت کے لیے آئی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہاں پر دوسری لوگوں کو یعنی جو ترک نہیں ہے انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ تجارت کر سکتے ہیں تو اس نے کہا یقیناً دنیا کی کسی بھی کونے سے کوئی بھی انسان وہاں آنکہ تجارت کر سکتا ہے اگر وہ ہمارے اصولوں پر عمل درامت ہو تو تو ملہون ہاتون کو اس پر غصہ آیا کیونکہ ملہون ہاتون جانتی تھی کہ اورہان غازی اس بات کو حضرہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ ہولو فیرہ ہاتون ان کی دشمن یعنی کہ جاکوب صاحب کے جو بزار ہے وہاں جائے وہ پہلے سے جانتی تھی کہ اورہان غازی نے کتنا بڑا تماشا کیا ہے اور اس کے بعد اگر یہ بات اورہان کے کانوں تک پہنچ گئی تو اور بڑا تماشا ہوگا تو ملہون ہاتون نے کہا کہ وہ یہاں پہ بہت کم عرض سے کے لیے آئی ہے اور وہ یقیناً بہت جلد جہاں سے روانہ ہو جائیں گی تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس وقت انہوں نے اپنے جانی شہر کی تجارت اور اس کی کامیابی کے متعلق کہا تو تھا تو انہوں نے دوبارہ سے بڑی بدتمیزی سے یہ کہا کہ انہوں نے تو کبھی سنا ہی نہیں کہ یعنی شہر بھی اتنا مشہور شہر ہے اور وہاں پر اس قدم کی تجارت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے کانوں تک یہ بات نہیں بوجی ہو سکتا ہے آپ کی شہر کی جو مشہور ہی ہے وہ جرمیان ہمارے تک ابھی نہ پہنچی ہو لبلونا تو انہوں نے ایک خاص قسم کا جواب دیا جو شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہو کہ یقیناً آپ شہر میں جا کر خود ہی دیکھ لیں گی جیسا کہ جواب انہوں نے یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ اسمیان سلطان کو دیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ مجھے ملہون ہاتون آپ میں تو کوئی بہادری نظر ہی نہیں آتی تو اس وقت ملہون ہاتون نے ان سے کہا تھا کہ بہت جلد آپ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گی اور پھر اسمیان سلطان نے بھی اپنی آنکھوں سے ذریعت دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں بھی اس وقت دھوکہ کھاتی تھیں اسے لگتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے تو شاہ سعادت ہاتون پر بھی وہ قیامت آنے والی ہے کہ اب ملہون ہاتون بھی اسے مو توڑ جواب دیں گی یقیناً ہمیشہ سے ہی ملہون ہاتون کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں نمبر فور کی طرف آپ جانتے ہیں کہ عثمان غازی اور ہان غازی پر کافی زیادہ برہم تھے کیونکہ انہوں نے اپنے وظیفے کو پورا نہیں کیا تھا تو وہ انہیں تلواروازی بھی سکھا رہے تھے اور ساتھ سے سکھا رہے تھے کہ اگر وہ جو کرنا نہیں رہیں گے تو دشمن ان کو قتل کر دیں گے اور وہ موت کی نیس ہو جائیں گے اور اس وقت ملہون ہاتون کافی زیادہ پریشان بھی تھیں کیونکہ اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کو اس طریقے سے ایک دوسر سے لڑتے ہوئے دیکھ کر ان کا دل کافی زیادہ گھپرا رہا تھا مگر جو ہی وہاں پہ حلو فیرہ آئیں تو ارحان غازی کی بھی تلواروازی میں خاص قسم کی تیزی آ گئی اور اس وقت اثمان غازی بھی مسکرا دیئے کہ انہیں معلوم ہو گئے کہ ان کا بیٹا یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا اور پھر بہت جلد ان کا غصہ بھی تھنڈا ہو گیا کیونکہ ارحان غازی نے اس وقت کافی زیادہ جلاکی اور کافی زیادہ دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور یقیناً اثمان غازی اس سے متاثر اور راضی ہو گئے پھر ہم نے دیکھا کہ عثمان غازی اسی وقت یہ خبر ملی کہ جرکتائے انہیں چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس وقت عثمان غازی نے یہی کہا کہ جرکتائے کا اللہ مالک ہے اور اللہ اسے خوشیاں دے اور وہ ہمیشہ خوشی رہے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ تو یہ سین بھی میں نے اس لیے بات نہیں کیا کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ولہون ہاتون نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا اور یقین ہے یہ سین کافی اچھا تھا اس میں ایکٹرس نے کافی زیادہ اچھی طریقے سے ایکٹنگ کی تھی اس کے بعد یعنی کہ ولہون ہاتون اور عثمان غازی کا جو جوڑا ہے اس کی جو سب سے زیادہ بڑے اور دیوانی فینس ہیں ان کے لیے بھی میں اس سین کو ذکر کرنا کیسے بھول سکتی ہوں جس میں ولہون ہاتون عثمان غازی کو تیار ہونے میں مدد کر رہی تھی اور اس وقت ولہون ہاتون نے اپنی ٹوپی بھی اپنے سر پر نہیں کی ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ ولہون ہاتون نے دو چھٹیاں بنائی ہوئی تھی اور وہ کافی زیادہ خوبصورت اور پیاری لگ رہی تھی اور اس وقت عثمان غازی نے ان سے کہا کہ کیا تمام تر چیزیں تیار ہیں یعقوب صاحب اور ان کی جو بی بی اور باقی تھردار جو تو شریف لارے ہیں ان کے لیے تمام تر تیاری کپلیٹ ہو چکی ہیں تو انہوں نے کہا کہ عثمان غازی میں جانتے ہوں کہ آپ کا اشارہ کن تیاری کی طرف ہے اور آپ فکر مند نہ ہو یقین ہے تمام کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور انہوں نے کہا کیا فکر نہ کریں میں اپنی عزت پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دوں گی آپ پر فکر ہو جائیں اور آپ جا کر اپنے کاموں پر توجہ دیں تو یہ سین میں یقین ہے کمال کا تھا کہ جس طرح ملہون ہاتون نے عثمان غازی کو سپورٹ کی اور کس طرح انہیں تسلیح دے رہی تھی ملہون ہاتون کی فینس کے دل کو گوبالہ کر دیا ہوگا ملہون ہاتون کی فینس یہ سین دیکھا بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں گے تو آج کے لئے ویڈیو کے لئے بس اتنا ہے میری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بیٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہے اپنا دھیان رکھے گا اور اللہ حافظ